مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق اوفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں عدد جی حاجی عبدالحکیم صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک بہت ہی مجرب آزمودہ انتہائی قیمتی نسخہ ہے جو تیر بہدت ہے حاجی عبدالحکیم صاحب نے ایک نوجوان کو فرمایا تھا جب نوجوان نے اپنی پریشانی کی شکایت کی تو حاجی عبدالحکیم صاحب رحمت اللہ علی نے یہ وزیفہ اس کو بتایا تھا اور حاجی عبدالحکیم صاحب رحمت اللہ علی اکثر وزائف بتاتے تھے حضرت مولانا فہیم صاحب حفظ اللہ تعالی نے ایک دپا فرمایا کہ مولانا بشیر صاحب یہ حضرت مولانا احسان الحق صاحب حفظ اللہ تعالی کا یہ والد صاحب تھے مولانا بشیر صاحب مولانا بشیر صاحب نے مولانا یوسف رحمت اللہ علی کے سامنے بتایا کہ یہ حاجی عبدالحکیم صاحب یہ ہر کسی کو وزیفہ بتاتا رہتا ہے عمل بتاتا رہتا ہے کس نے اس کو اجازت دیئے کہ ہر کسی کو یہ وزیفہ بتا دے تو حضرت مولانا محمد یوسف رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ میں نے اجازت دیئے تو حاجی صاحب رحمت اللہ علی یہ وزیفہ بتاتے تھے تو یہ بھی ایک وزیفہ ہے جو بہت ہی مجرب ہے کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی رکاوٹ ہو بارڈر کی بندش ہو ائرپورٹ میں جانا مشکل ہو یہ کسی بھی شہر میں کسی بھی ملک میں ویزہ کا مسئلہ ہے آپ کسی ملک میں جانے ہیں تو کسی بھی جو بھی مشکل ہو کوئی بھی بندش ہو کوئی بھی رکاوٹ ہو آپ کے لئے وہاں جانا مشکل ہے کسی کمپنی میں کسی بھی جگہ میں یہ پڑھتے جائیں اور آپ کے لئے جو بھی راستہ کھلتے چلے جائیں پڑھتے جائیں بارڈر کھلتا چلا جائے گا پڑھتے جائیں آپ کے لئے جنہا ائرپورٹ کا راستہ کھلتا چلا جائے گا کمپنی کا راستہ کھلتا چلا جائے گا کسی بھی ملک کا وہ راستہ کھلتا چلا جائے گا بہت ہی مجرب ہے قرآن پاک کی ایک آیات ہے یقین کے ساتھ پڑھیں اس میں اتعداد مقرر نہیں ہے بس آپ پڑھتے جائیں اور آپ چلتے چلیں آپ کے لئے راستہ جنہاں کھلتے چلے جائیں گے صبح شام پڑھیں چلتے پھرتے پڑھیں یا جس دن آپ کہیں جا رہے ہیں آپ کے لئے کوئی مشکل ہے کوئی رکاوٹ ہے تو یہ پڑھتے چلے جائیں پڑھتے چلے جائیں آپ کے لئے راستہ کھلتے چلے جائیں گے تبلیغ والوں کے لئے کسی ملک میں جانا بعض جگہوں میں وہ رکاوٹ بن جاتی تھی مولانا پہہم صاحب فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب میں نے تکیمہ ڈیڑھ سوپ سفر کیا حاجی صاحب کے ساتھ کسی بھی ائرپورٹ میں تھوڑا بھی آجی صاحب نہیں رکھتے تھے وہ نہیں رکھتے تھے ان کو یہ وظیفہ کی جو نا یہ برکت سے تو ہم بھی جو نا ان وظائف کا احتمام کریں اللہ پا کرتے ہیں عامال کے ذریعے سے کرتے ہیں تو یہ سورہ انعام آیت نمبر ایک سو تین ہے لا تدرکہ الابسار وہو یدرکہ الابسار وہو لطیف الخبیر لا تدرکہ الابسار وہو یدرکہ الابسار وہو لطیف الخبیر یہ ہے تعداد مقرر نہیں ہے بس آپ پڑھتے چلے جائیں آپ کے لئے راستہ کھلتے چلے جائیں گے خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لئے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق مولانا عبدالحکیم